اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کیسر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسر آج کی ایک نیا ویڈیو آپ کی میں خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کے تمام کوئیسٹنز کو کلیر کروں گا جو کہ ہیں پیٹی کے موائی ریجسٹریشن اینڈ ٹیکس پے کو لے کے آپ کے مانڈ میں جتنے بھی کوئیسٹن ہیں ان سب کو میں آج انشاءاللہ کلیر کروں گا آپ کے ساتھ میں بلیب می فرینڈز میں اس پہ اچھا خاصا یہ پیپر ورک کیا ہے اور میں لے کے آئے ہوں آفٹر سرچ میں کافی سرچ کے بعد یہ تقریباً پندرہ کوئیسٹن اور آنسر مطلب کے سوالات پندرہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں میں لے کے آئے ہوں جو کہ پیٹی کے موائی ریجسٹریشن کو لے کے آپ لوگوں کے مانڈ میں اکثر میرے سے پوچھے جاتی ہیں تو میں یہ میری ویڈیو لاستہ دیکھئے گا میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس ٹوپک کے اوپر پیٹی موائی ریجسٹریشن اور ٹیکس پی کے اوپر آپ کو اس ٹوپک پر کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ میرا انشاءاللہ آپ لوگوں سے چیلنج ہے میری اس ویڈیو کو لاستہ دیکھئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے اچھے لگے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اگر آپ کو کوئیسٹن ہو تو نیچے کمنٹ بوکس کے اندر کمنٹ کریں اور جو نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں اس سے میرا بھی بلا ہوگا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹکنالوجی کے ریلیٹر اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو چلیے میں آپ کو شروع کرواتا ہوں ان تمام کوئیسٹن کا میں آنسر دیتا ہوں میں کافی اس پر سرچ کی ہے پیپر ورک کیا ہے تو میں کمپیوٹر میں آپ ون بائی ون آپ کو اس کے آنسر دیتا ہوں لیٹس سٹارٹ تو چلیے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلا کوئیسٹن جو تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے موائل کا آئی ایمی آئی نمبر جو ہے وہ کیسے میں چیک کر سکتا ہوں تو یہ کافی سارے آپشن ہیں جو میں آپ کو شروع کروانے جا رہا ہوں کہ آپ یہ یہ میتھڈ ہے یعنی سٹار ہیش زیرو سکس ہیش یہ اپنے ڈائل پیٹ پہ آپ ڈائل کریں گے تو آپ کو پندرہ ڈجٹ کا آئی ایمی آئی نمبر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور نمبر ٹو پہ آپ کیسے چاہت کر سکتے ہیں آپ کے ڈبے پہ ڈبے کے اوپر جو بوکس ہوتا ہے موائل آپ نے پرچیز کیا اس کے ڈبے کے اوپر آپ کو آئی ایمی آئی نمبر بھی مل جائے گا اور یہاں جو موائل ہوتا ہے اس کے کور کے پیچھے بھی آئی ایمی آئی نمبر لکھا ہوتا ہے یہاں آپ بیٹری نکالیں گے تو اس بیٹری کے نیچے بھی آپ کا آئی ایمی آئی نمبر ہوتا ہے یہاں ایک اور اوپشن ہے کہ آپ موائل کو اوپن گئیں اس کی سیٹنگ میں جائیں اباؤٹ فون میں جا کے بھی آپ آئی ایمی آئی نمبر کو فائنڈ کر سکتے ہیں موائل کا یہ پہلا قویشن آپ کا ہو گیا کلیر اب دوسرے قویشن پہ ہم آتے ہیں کہ آپ نے پرچیز کیا ہے پاکستان میں موائل تو اس کا سٹیٹس آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اب آئی ایمی آئی نمبر جیسے میں نے پیرے سٹیم میں بتایا آپ کو پدا چل گیا آپ نے کیا کرنا ہے اس آئی ایمی آئی نمبر کو چوراسی چوراسی پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے ایٹ فور ایٹ فور پہ میسیج آپ نے کر دینا ہے تو آپ کو پی ٹی اے کی طرف سے ایک میسیج آئے گا جس میں آپ کے موائل کا سٹیٹس آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ آپ کا موائل ریجسٹر ہے یا نہیں ہے ٹیکس پہ کرنے والا ہیں جو بھی دوسرا بھی یہ ہے کہ آپ اس آن لائن بھی اس کا سٹیٹس جان سکتے ہیں www.dirbs.pta.gov.pk اس لنک پہ آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ اپنا آئی بی ایم نمبر جو ہے وہ دے کے سٹیٹس جان سکتے ہیں آپ کی ڈوائیس کا سٹیٹس کیا ہے تو یہ دوسرا کوئیسن کور ہوا تو تیسرا کوئیسن ہے کہ مجھے تمام جو ڈوائیسز ہیں ان پہ مجھے ڈیوٹی ٹیکس پہ کرنا ہوگا تو جو رول ہے پی ٹی اے کا رول یہ ہے کہ آپ نے ایمپورٹ کروایا ہے موبائل اپنا باہر سے آپ لے کے آئے ہیں باہر گئے تھے آپ سات دن سے آپ زیادہ باہر آپ نے سٹیٹ کیا ہے اور اب آپ سات دن کا سٹیٹ کر کے پاکستان واپس آئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اسی ڈوائیس کو اسی موبائل کو سات دن سے زیادہ سات دن کا آپ نے ایک بیگ کا بار سٹیٹ کیا ہے موبائل لے کے آگے اب آپ نے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے تیس دن سے زیادہ مطلب کے اس ڈوائیس کو یوز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹیکس پہ کرنا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں ہوں یہ فری ہے کیونکہ آپ باہر سے ایک ڈوائیس لے کے آئے ہیں آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اس کو فریلی ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایک ڈوائیس کو ایک فری ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ میں آپ کو یہاں بھی بتا دوں یہ دیکھیں ایک ڈوائیس جو ہے وہ آپ فریلی ریجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ کے ساتھ وہ کیسے ریجسٹر کروانا ہے اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو میرے چینل پہ وہ ویڈیو بھی میں بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے پاسپورٹ کے ساتھ ایک اپنا موبائل جو ہے وہ کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں آپ وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ کوئیسن جو فورتھ وان ہے وہ ہم کور کرنے جا رہے ہیں فورتھ کوئیسن یہ ہے کہ میں ایک خرید بیٹھا ہوں مجھے کسی نے دعا لگا دیا ہے انریجسٹر ڈوائیس جو ہے موبائل میں خرید لیا ہے اب میں اس کو کیسے ریجسٹر کروا سکتا ہوں تو یہ آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے جیسے میں نے پہلا سٹیپ بتایا کہ اگر آپ نے باہر سے لائے ہیں دین تو آپ ایک پاسپورٹ کے ساتھ اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ کو اس کا ٹیکس پے کرنا ہوگا انریجسٹر ڈوائل آپ خرید چکے ہیں تو وہ کیسے آپ کریں گے یہ والی جو میں سائیڈ اپی آپ کو بتائیے ڈی آی آی آر بی ایس ڈاٹ پی ٹی اے ڈاٹ جی آوی ڈاٹ پی کے ویکسلیش اور ڈی آر ایس اس لنک پہ آپ جا کے آپ اپنے ڈوائس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں نئی تو میں ایک اور ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے اس میں شو کروایا ہے کہ آپ پاکستان میں پیٹ گے نے فسیلٹیٹ کیا ہے کہ ہر علاقے کے اندر نیٹ ورکنگ جو کمپنیز ہے جیز ہے یہ دوسری کہلے ٹیلنور ہے زونگ ہے یہ ساری کمپنیوں میں فرنچائز کے اندر بھی فسیلٹی دی ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ اپنی ڈوائس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو نیکسٹ کوئیچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ میرا جو ڈوائس ہے اس کا آئی ایم ای نمبر جو ہے وہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے پتا چل گیا میں ڈائل کیا مجھے پتا چل گیا یہ میرے مبائل کا آئی ایم ای نمبر اب اس کو میں کیسے ریجسٹر کروانا ہے تو وہ بھی میں آرڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اس لنک پہ بھی جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اون لائن اپنے مبائل کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں نیسٹ کوئیچن جو ہے نیسٹ کوئیچن یہ ہے کہ مجھے آیا کہ ہر مبائل کو ریجسٹر کروانا پڑے گا تو اس کا آنسر یہ ہے کہ نو آپ کو صرف اور صرف ان مبائلز کو ریجسٹر کروانا پڑے گا جو آپ باہر سے ایمپورٹ کروا کے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور ساٹھ دن سے زیادہ آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ اس کو اپنے پاسپورٹ کے صرف جاتے ہیں کہ میں نے بتایا آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں نمبر دو پہ آپ کو کن مبائل کو ریجسٹر کروانا ہوگا کہ آپ نے مبائل کسی کو گفٹ دیا یا نیا لیا یا یوز مبائل آپ نے لیا ہے اس کو بھی آپ کو ریجسٹر کروانا پڑے گا اور نمبر تھری پہ ایسے مبائل جن کے آئی ایم یا یہ نمبر تو ویلڈ ہے مگر وہ ابھی تک پیٹی کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہوئے یہ تین قسم کے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوں گے تو چلی کے بڑھتے ہیں ہاں اپنے نیکس پیچن کی طرف ہو آئی کیا ریجسٹر نون کمپلائنٹ وائس میں اپنا نون کمپلائنٹ وائس نون کمپلائنٹ وہ ہوتا ہے جس کا آئی ایم یا ہی نمبر ہی کریکٹ نہیں ہوتا غلط ہوتا ہے وہ چوری کے مبائل ہوتی ہیں کیا یہ مبائل ہم ریجسٹر کروا ساتے ہیں تو دوستو سوری یہ پیٹی کے نمبر ہی نہیں کرتا آپ کو جو جن کے آئی ایم یا نمبر ہی غلط ہیں یا چینج کا لیے گئے ہیں چوری کے مبائل سے آئی ایم یا نمبر ہی ان کا چینج کا لیے گئے وہ پیٹی کے اللہ نہیں کرتا آپ کو ریجسٹر کروانے کے لیے دیکھیں یہ مبائل آپ کے پیٹی کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہو سکتے اس کے ایک بندہ اپنے نام پہ کتنے ڈوائسز کو ریجسٹر کروا سکتا ہے کتنے مبائل ریجسٹر کروا سکتا ہے تو ایک سنگل بندہ جو ہے وہ پانچ مبائل کو اپنے نام پہ ریجسٹر کروا سکتا ہے اس سے نیکس کوئچن ہے کہ تمام جن میں سیمیں ڈالتی ہیں ڈوائسز ان کو ہمیں ریجسٹر کروانا ہوگا ییس برو آپ کو جس جس مبائل کے اندر سم ڈالتی ہے یا آئی ایم ای نمبر جو ڈوائس رکھتی ہے وہ بے شک سم والا ہے ٹیب ہے سمارٹ فون ہے تو اس کو آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا اس کے بعد کوئچن ہے کہ میری جو ڈوائس ہے اس کا آئی ایم ای نمبر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اب میں اس کو کیسے اس کو کیا مجھے اس کو بھی ریجسٹر کروانا پڑے گا میرا آئی ایم ای نمبر مبائل کا چینج ہوگا تو ییس اس کو بھی آپ کو پی ٹی ایک رول کے مطابق چینج کروانا اس کو ریجسٹر کروانا ہوگا اس مبائل کا بھی آپ کو ٹیکس جو ہے اپ ڈی آر اپلیکیشن کے تھرو اونلین یا فرنچائز میں جا کے آپ کو ٹیکس اس کا پی کرنا پڑے گا نیسٹ کوئچن پہ آتے ہیں میں باہر سے اپنا مبائل لے کے آیا ہوں ساٹھ دن سے زیادہ یہاں پہ یوز ہو گیا ہے میں ریجسٹر نہیں کروایا اپنا مبائل اب وہ ہو گیا ہے بلاگ تو اب میں کیسے انبلاغ کر سکتا ہوں تو یہ میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ نے پی ٹی اے کی اونلائن جو اسیس ہے ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے جانا ہے جا کے وہاں پہ ڈیٹا فیل کر کے آپ نے اس کو مبائل کو ریجسٹر کروانا ہے تو ریجسٹر کروانے کے بعد یہاں جو فرنچائز میں آپ کو بتائی ہیں بنی ہوئی یہاں علاقے میں میری دوسری ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں شو کروایا کہ کس علاقے میں کہاں ہیں تو وہاں جا کے آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے ٹیکس پے کرنے کے بعد اٹھتا لیں گے انٹے کے اندر اندر آپ کا جو ریجسٹریشن ہوا مبائل جو ہے وہ انبلاغ کر دیا جائے گا یہ دیکھیں یور ڈوائس ویل بی انبلاغ ویتین فورٹی ایٹ آر آفٹر ریجسٹریشن یہ آپ کا مبائل جو ہے وہ انبلاغ کر دیا جائے گا اس کے بعد اگلا کوئچن ہے کہ میں اپنے مبائل کو کیسے ریجسٹر کروا سکتا ہوں تو اس پہ اپنے مبائل کو آپ کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں میں کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ آن لائن کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کو میری وہ ویڈیو بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا تو نیکس پہ ہم جاتے ہیں کہ اگر میں نے میں چاہتا ہوں باہر سے کوئی مبائل اپنے پرسنل یوز کے لیے تو میں کیا ایمپورٹ کروا سکتا ہوں ییس آپ ایٹی ایک کرول کے مطابق بلکل ڈیوائیس جو ہے وہ اپورٹ کروا سکتے ہیں آپ پانچ ڈیوائیس پار پرسن جو ہے وہ اپورٹ کروا سکتا ہے اور اس کا آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کا آئی ایمی آئی نمبر جو ہے وہ مست بی اپروو ہونا چاہیے جیس ایمی کے ساتھ ملوکہ وہ پی ٹی ایک ساتھ ریجسٹر ہونا چاہیے اگر کوئی ڈبلیکیشن ہے سٹولن ہے آپ کا مبائل اس کا آئی ایمی آئی نمبر تو وہ آپ ایمپورٹ نہیں کروا سکتے وہ یہاں پہ یوز آپ نہیں کر سکتے نیکس گویسٹن جو میں آپ کے لیے لائیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے ایمپورٹر جو ایمپورٹ کیا ہوئے مبائل ہیں ان کا میں ڈیوٹری ٹیکس کیسے پی کر سکتا ہوں تو اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ باہر سے ساتھ دن کے زیادہ دنوں سے زیادہ باہر رہ کے ہیں اپنے ساتھ مبائل لے کے ہیں تو یہاں پہ وہ مبائل ساٹھ دن سے زیادہ چلنا ہے تو آپ ایک مبائل تو فری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اور دوسرے جو مبائل ہیں اس کا ڈیوٹی ٹیکس جتنے بھی آپ ایک بندہ پانچ مبائل اپنے نام پہ ریجسٹر کروا سکتا ہے تو اس کا ٹیکس آپ کو پے کرنا ہوگا تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کو کوئیچن ہے کسی قسم کے ریلیٹر بھی تو آپ نیچے کومنٹ بوکس کے اندر کومنٹ کریں میں آپ کے ہر سنگل کوئیچن کا آنسر دیتا ہوں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ